اسلام علیکم میں آپ کا بھائی مبین احمد اور آپ کے لئے لکھیں ہوں یہ تین مرلہ کا ڈیڑھ سٹوری خوبصورت سا گھر اس گھر میں آپ کو تین بیڈروم ملنے والے ہیں دو واشوم رکھے گئے ہیں اور گاڑی کا گراج اس گھر میں رکھا گیا ہے اب ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے رہیں گے آپ کے بجٹ کے حساب سے انشاءاللہ یہ گھر آپ کو پسند آئے گا آر سی سی لینڈر کے ساتھ یہ گھر تیار کے گیا ہے فرنٹ پر روکوال کا کام ہے ابھی سٹیل کا جو فرنٹ پر جنگلے لگنے والے ہیں وہ ابھی لگا کر انشاءاللہ دیں گے اور گھر کے جو مینڈور ہے وہ کافی سولٹ رکھا گیا ہے روکوال کا کام بزبردست ہے ٹونٹی فائی فیٹ کا روڈ ہے پچیس فیٹ کے کھلے روڈ پر یہ موجود ہے اور وہ گھر کے بلکل قریب ہی جو ہے وہ پارک موجود ہے آپ سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں عبادی کے درمیان میں آپ کو یہ گھر ملے گا ریجسٹری انتقال کے ساتھ ہنڈر پرسنڈ یہ آپ کو جو ہے وہ گھر ملنے والا ہے اب ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے رہیں گے آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کے بجٹ کے حساب سے یہ گھر پسند آئے گا اور یہ اس گھر کا مینڈور آپ کو دکھا دوں تو سولٹ اس گھر کا مینڈور رکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا گھراج گھراج انٹیریر میں دیکھ سکتے ہیں ایزیلی چھوٹی گاڑی مہران آلٹو آپ کی ایزیلی پارک ہو سکتی ہے گھر میں ابھی پینٹ وغیرہ کا کام فائنل کوٹنگ ابھی رہتی ہے جو کام آپ کے ساتھ معاملہ تے ہوں گے انشاءاللہ وہ کروا کر دیں گے جیسے یہ سیڑھیاں گھراج اور جو ہے فس لوٹ کے دی گئے ہیں سیڑھیوں پر ابھی سٹیل کا جنگلہ لگنے والا لگا کر دیں گے اوپر آپ کو جو ہے پینٹ کا ہمارا فائنل کوٹ اس گھر کا رہتا ہے وہ کمپلیٹ بیسک اس گھر کا مقشد اس گھر کو آپ کو وزٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھر کا نقشہ سمجھ آجائے اور اس میں اس کی جو اکومنڈیشن وہ آپ کو سمجھ انشاءاللہ آجائے تو نیچے ٹائل فلورنگ بڑی زبردست ہے سیڑھیوں پر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیل کا جنگلہ لگنے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ معاملتیں ہوں گے پروپرلی یہاں پر سٹیل کا جنگلہ لگا کر انشاءاللہ دیا گا تو آپ کو ماربل بھی ہمبر خوبصصیت ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کو جو ہے بیسن کی آپشن رکھے گی ہے سیپریٹی اور نیچے آپ کو سیڑھیوں کے لیچے ایکسٹر چیزیں سٹور کرنے کے لیے پروپرلی باکس دیار گئے گئے ہیں آپ ایکسٹر چیزیں جو ہے یہاں پر سٹور ایزی لی کر سکتے ہیں اور یہ اسکر کا جو ہے ساتھ میں اسکر کا پہلا واشوم جو ہے کہ آپ کو گراج ایریہ میں ملنے والا ہے تو یہ اسکر کا پہلا واشوم ہے یہاں پر بھی آپ کو سیڑ کی اپشن ہے خوبصصی ٹیل یوز کی گئی ہے اور پروپرلی یہاں پر بھی آپ کو سیلنگ بر کا کام کیا گیا ہے تو یہ اسکر کا جو ہے آپ کا گراج میں ایک واشوم کے اپشن رکھتی ہے ساتھ میں اسکر کا جو ہے آپ کا سولٹ یہاں پر آپ کو سیمی سولٹ وڈن کے دور دیئے گئے ہیں اور یہاں سے آگے آپ کو جو ہے گیلری ایر میں دیا گیا ہے جہاں پر آپ کو دو بیٹو ملے گئے نیچے ٹائل فلورنگ دیکھ سکتی ہیں آپ کو خوبصورت ہے سیلنگ کے ڈیزائن پورے گھر میں سیمپل سے اور انشاءاللہ زبردست رکھے گئے ہیں سب سے پہلے اس گھر کا لاؤنچ ایریا دکھا دوں تو جہاں پر آپ کو اوپن سٹائل میں کچن اس گھر کر رکھے گیا ہے جس کی کیبن کالٹی آپ کو بڑی زبردست ہے کھلے سائز کے یہ لاؤنچ ایریا کچن آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریزن میں سائز کا کچن ہے جہاں پر آپ کو کیبن جو ہے کچن کے بڑے خوبصورت سے انشاءاللہ تیار کیے گئے ہیں سیلنگ کے ڈیزائن یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں سیمپل سے ہیں لیکن آپ کو بڑے خوبصورت سے انداز میں یہاں پر سیلنگ بر کا کام کیا گیا ہے آف وائٹ پینٹ کا کام کیا جا رہا ہے کچھ جگہ پر ابھی فریش پینٹ کیا گیا ہے وہاں پر آپ کو نبی بھی نظر آئے گی تو برین نیو گھر ہے تو چھوٹے موٹے انشاءاللہ کام جو ہے ہم نے آپ کو کمپلیٹ کروا کر دینے ہیں تو کچن کے کیبن دیکھ سکتے ہیں کہ اس بجٹ کے حساب سے کچن کا جو کیبن ہے وہ کافی اچھے والے یہاں پر تیار کیے گئے اور بہترین سا کام کیا گیا ہے پروپرلی وینٹیلیشن کے لیے الیومنٹ کی ونڈو اور ایک آپ کی فیملی کے ساتھ سے کچن کو جو ہے وہ سائز زبردست ہے ٹاپ پہ آپ کو گرین آئٹ ماربر ملتا ہے ابھی کچھ کچن پہ کام ہونے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ جیسے معاملاتیں ہوں گے تو ہر چیز آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ کروا کر دی جائے گی تمام پوائنٹس جو ہے یہاں پر الیکٹری سیٹی کے آپ کو ملنے والے ہیں نیچے آپ کو ٹائل فلورنگ بڑی خوبصصی تیار کی گئے اور لاؤنچ ایری آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ پر پروپرلی سامنے والی دیوار پر آپ میڈیا وال بھی بنانا چاہیں تو آپ کے لئے آپشن موجود ہے لاؤنچ ایری یہاں سے آپ کو کافی سپیسیس سائز کا ملنے والا ہے ساتھ میں اس گھر کا جو ہے آپ کا پہلا بیڈروم انشاءاللہ ویزر کرا دوں ساتھ میں ڈرائنگ ڈروم میں آپ کو بعد میں ویزر کراؤں گو پہلے ماسٹر سائز بیڈروم ویزر کروا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو تھری سیکشن میں فل آئی ٹی وارڈروپ آپ کو تیار کی گئی ہیں اوپر آپ کو سیلنگ کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپل ہیں لیکن کافی خوبصرے سے انشاءاللہ لک آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک ریزر ویزر سائز کا یہاں پر آپ کو بیڈروم جو ہے وہ انشاءاللہ ملنے والا ہے اور ساتھ میں اس کا آپ کا کیبن دیکھ سکتے ہیں تھری سیکشن میں فل آئی ٹی آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کی سیف علماری تیار کی گئی ہے اور کوالٹی ورک آپ کو ملنے والا ہے بجٹ جو ان کا لو ہے ان کے لیے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین سا گھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تیار کیے گیا ہے تو یہاں پر آپ کو وارڈروپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصرے سے باکسز تیار کی گئے ہیں زبردست نقشہ ہے اور بجٹ جن کا کم ہے ان کے لیے ان کے بجٹ کے حساب سے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصرے سے گھر ہو سکتا ہے ساتھ میں اس گھر کا میں آپ کو دوسرا واشوں بھی انشاءاللہ ویزر کروا دیتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا وینٹیلیشن ایری آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس گھر کا وینٹیلیشن ایری ہے موٹر پوم اسٹال ملے گی ٹھنڈے گیرم گیزر والی ویرنگ ہے آپ اس کو ایزا لانڈریری کے طور پر بھی یوز کرنا چاہے تو آپ لانڈریری کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ٹائل لگائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹھنڈے گیرم گیزر والی پروپرلی ویرنگ کر دی گئی ہے اور یہ اس گھر کا جو ہے آپ کا دوسرا واش روم ہے گھر میں کوئی صفائی وغیرہ ہونے والی ہے کچھ جگہ پر پینٹ کا کام ہونے والا ہے جیسی یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو خوبصورت ہے سیٹ کی اپشن ہے بیسن وغیرہ یہاں پر بھی انسٹالڈ ہے دو واش روم ہیں دونوں میں آپ کو سیٹ کی اپشن ہے دونوں میں آپ کو جو ہے بیسن انسٹالڈ جو ہے انشاءاللہ ملنے والے ہیں تو یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا واش روم میں بھی آپ کو شاور وغیرہ خوبصورت سے رکھے گئے ہیں تو یہ اس گھر کا پہلا بیڈ روم ہے دوسرا سوری بیڈ روم آتا ہے پہلا بیڈ روم میں آپ کو دکھا دوں تو وہ بھی آپ کو جو ہے بڑے سائز میں ہی رکھے گیا آپ ایزا ڈرینگ روم بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس گھر کا جو ہے آپ کا جو ہے وہ پہلا بیڈ روم آ گیا میں نے تھوڑا سا الٹا آپ کو فیزک کروا دیا لیکن نقشہ آپ کو پروپرلی دیار کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی فریش پینٹ کیا گیا ہے تو اس لئے نمی بھی آپ کو اس دیوار میں نظر آئے گی تو ساری معاملات جیسے تاہ ہوں گے تو آپ کو پروپرلی کروا کے دی جائیں گے نیچے آپ کو ٹائل فلورنگ دیکھ سکتے ہیں دو بارہ بائے بارہ کی خوبصورتی ٹائل فلورنگ ہے سیلنگ کے ڈیزائن پورے خرمے سیمپل سے خوبصورت سے انشاءاللہ ملنے والے کچھ دواروں پر ابھی والپیپر کا کام ہوگا آپ کے ساتھ معاملاتیں ہوں گے تو ان دواروں پر آپ کو والپیپر بھی لگا کر دیا جائے گا تو یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلو سائز کے یہ بھی ایک آپ کو بیڈروم ملنے والا ہے تو دو بیڈروم آپ کو گران فلور پر ملتے ہیں دو واشوں ملتے ہیں ایزیلی آپ کی گاڑی جو ہے وہ انشاءاللہ پارک ہو سکتی ہے سیوریوں پر ابھی انہیں آپ کو بتایا کہ ابھی سٹیل کا جنگلہ لگنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو ہوں گے تو سٹیل کا جو ریلنگ پر کام ہے وہ انشاءاللہ پروپرلی آپ کو کروا کر دیا جائے گا تو چھت پر آتے ہیں تو آپ کو ایک بیڈروم نمہ یہاں پر ممٹی تیار کی گیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب بیڈروم ہے سامنے والی دیوار پر ابھی وال پیپر کا کام ہونے والا ہے وہ آپ کو وال پیپر لگا کر دیا جائے گا اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو فریش جو ہے ابھی سیلنگ ور کا کام کیا گیا اور یہاں پر ابھی کوٹنگ کی گئی ہے بکیہ کام کروانے کے بعد تو یہاں پر آپ کو کام کیا جا رہا ہے اور پروپرلی وینٹیلیشن کے لیے ونڈو یہاں پر آپ کو تیار کی جا رہی ہے جس میں آپ کو ایلومینیم کی اور ٹیرس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے سٹیل کا جنگلہ بھی یہاں پر لگے گا وہ آپ کو سٹیل ہے سٹیل کا کام جتنا بھی ہے سیفٹی گرل وغیرہ آپ کو کروا کر دی جائے گی تو یہ ٹیرس ہے سامنے یہاں پر بھی ابھی سٹیل کا جنگلہ لگے گا وہ آپ کو لگا کر دیا جائے گا لوکیشن بڑی زبردست ہے لوکیشن ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے تو نور پارک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں اس ٹیم ہم موجود ہیں نور پارک سوسائیٹی جو ہے وہ گجیمتہ اہل روڈ کے اوپر آتی ہے اور انشاءاللہ یہ مناسب پرائز والا گھر آپ کو مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کی پرائز صرف تھرٹی نائن انتالیس لاکھ روپے میں آپ کو جو ہے یہ گھر مل جائے گا پرائز بڑی مناسب ہے چھت پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک ماسٹر بیڈروم ہے باقی ٹینک کے ٹوٹی تمام آپ کو انسٹال ملنے والی سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آبادی کے درمیان میں آپ کو گھر ملے گا اور گھر کے نیرسٹ پارک سکول مسجد بھی جو گھر کے قریب آپ کو موجود ہیں صرف انتالیس لاکھ کے اندر یہ فائنل طور پر آپ کو خوبصورت سا گھر مل جائے گا ریجسٹر انتقال کے ساتھ باقی مزید ڈیٹیل مزید معلومات کے لیے بھائی کا چینل سبسکرائب کریں اور مکمل تفصیلی معلومات فون پر لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی کو دعا میں لازمی آدھ رکھیے گا